جی دولتمند لوگ ہم سب جانتے ہیں ابھی وہ امبانی صاحب کے بیٹے کی شادی بھی ہوئی تھی تو ہم نے دیکھا کہ کتنی دولت اس کے اوپر خرج کیا اور کیا کیا وہاں پر جو ہے وہ فنکشنز ہوئے جیشن ہوئے بڑے بڑے لوگ وہاں پر آئے خیر ایک ہزار کروڑ روپے اس نے شادی پر خرج کر دی ہے جو کہ اس کی دولت کا صرف پوائنٹ وان پرسنٹ ہے تو اسے کیا فرق پڑنا تھا لیکن اب آپ سنیے گا جی اگر آپ 1981 سے لے کر 2000 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں تو آپ دولتمند بننے والے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اور یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے یہ ایک تحقیق سامنے آئیے اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ 1981 سے لے کر 2000 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں تو امید ہے کہ آپ کچھ عرصے میں دولتمند ہو جائیں گے یہ ایک حیران کن احزاز ہے جو ان لوگوں کو ملنے والا ہے اور اس عرصے میں پیدا ہونے والی جو نسل ہے وہ دنیا کی امیر ترین نسل بننے کے قریب ہے بلکل یہ نائٹ فرانک نامی ایک کمپنی ہے اس نے ایک تحقیق کی اور اس تحقیق میں انہوں نے یہ بات واضح کی اور انہوں نے مختلف عدوار میں جو نسلے ہیں ان کی دولت کا موازنہ کیا تو یہ بات سامنے آئی ہے اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں میں آپ کو اس تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ صرف امریکہ میں ہی 1981 سے 2000 کے درمیان پیدا ہونے والوں کے نام آنے والے برسوں میں 90 ٹریلین ڈالرز کے اساسے منتقل کیے جائیں گے یعنی کہ جو لوگ ان کے بزرگ ہیں وہ اپنی دولت ان کو دیں گے اور ان بچوں کو جو کہ 1981 سے 2000 کے درمیان پیدا ہوئے تھے انہیں اب یہ دولت ملے گی تو یہ 90 ٹریلین ڈالرز کے اساسے ہیں جو کہ ان کو ملنے والے ہیں اور اس وجہ سے یہ بن جائیں گے تاریخ کے امیر ترین لوگ تاریخ کی امیر ترین نسل تو آئندہ آنے والے 20 برسوں میں دولت کی منتقلی ہوگی کاش ہم بھی 1981 سے 2000 میں پیدا ہوئے ہوتے اور ہمارے بھی کوئی امیر آباؤ اجداد ہوتے وہ ہمیں اپنی دولت ٹرانسفر کرتے تو یہاں نہ ہوتے ہم بھائی پھر ہم کئی اور ہوتے لیکن بہرحال یہ 1981 سے 2000 میں پیدا ہونے والے لوگوں کے لیے یہ خبر ہے کہ وہ دنیا کی امیر ترین نسل بننے والے ہیں اور یہ بیسیکلی ملینئلز کہلاتے ہیں یہ لوگ ان ملینئلز کو یہ دولت ملنے والی ہے اور یہ ملینئلز جو ہیں جب ان کو دولت ملے گی تو یہ اپنے جو دولت کے خرچے ذرا کم رکھیں دولت کو سوال کے رکھے تھا کہ یہ آگے ٹرانسفر کر سکیں